یہ نماز تو آپ کی تربیت کے لئے آپ کے تذکیہ کے لئے واجب کرا دی گئی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ صَلَاطَ تَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ کی نماز آدمی کو فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے اس کو گناہوں سے روکتی ہے تو نماز اگر واقعیتاً نماز ہے اور آپ نماز کو اس کا حق دے رہے ہیں تو نماز آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کو اس کا حق دے رہے ہیں تو نماز آپ کو حرام نہیں کھانے دے گی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دے گی آپ کی زبان پکڑ لے گی آپ کو گناہ کے راستوں پہ نہیں چلنے دے گی آپ کا پیل پکڑ لے گی اگر نماز واقعیتاً نماز ہے تو نماز اگر واقعیتاً نماز ہے تو نماز آپ کے اور گناہوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گی آپ کو گناہ سے روکے گی اگر آپ نے نماز کو اس کا حق دیا ہے تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور چوریاں بھی کرتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کاٹے بھی مار رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور شوہر کے ساتھ بدسلوکی کر رہی ہیں تو پھر آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن نماز کو اس کا حق نہیں دے رہی ہیں نماز کو اس کا حق دیں گی تو نماز آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گی